اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی تکھد ہاتھ سایا کرنال کے اس سمیں جو بجیدہ والا روڈ ہے فاتک کے پاس ایک وقتی کی بوڈی ملتی ہے حالانکہ سوچنا ملتے ہی پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ جاتی ہے لیکن جانکاری ملی ہے کہ ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ گئے ہیں پہچان ہو گئی ہے ان کی پہچان ہو گئی ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم میں موقع پر پہنچ چکی ہے بہت ہی دکھد ہے بہت ہی دکھد ہے اس سمیں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں جانکار یہ ملی تھی کہ کنی اجیات وقتی کا یہ شب ہے کوئی بجرگ وقتی ہے ان کی یہ بوڈی ملی ہے بلکل ریلوے لائن آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے لائن کے بلکل نجدیک لیکن جانکاری یہ ملی ہے کہ ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موقع پر پہنچ گئے ہیں کیسے ان کی موت ہوئی پولیس موقع پر ہیں پریوار کے لوگ موقع پر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دکھد ہے اس سمیں یہ تصویریں تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہچان ہو گئی ہے ان بجرگ وقتی کی پہچان ہو گئی ہے اس سمیں ان کے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ موقع پر پہنچ چکے ہیں نوکری پر نکلیتے ہیں لیکن راستے میں مریت حالت میں پائی جاتے ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتے ہی پولیس کی جو ٹیم ہے وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کرنے کی کوشش کریں سر کیا کچھ جانکاری ملی تھی کہ ایک بجرگ وقتی کا شب جو ہے سڑک کے کنارے ملا ہے آپ موقع پر پہنچے ہیں کیا پیچان ہو پائی ان کی سر سوچنا ملی تھی یہ ایک وقتی کی ڈیڈ ووڈی پڑی ہے پارٹا کروز کر کے موقع پر پہنچ چکے تھے اس کی سناکت ہو گئی ہے یہ جس میرے نام کا وقتی ہے گاؤں بڑوتا کا رہنے والا یہ اپنا چونکی دارے کا کام کرتا ہے سیکٹر تین جو اچانک آپ پریوار کے لوگ موقع پہ آگئے ہیں ہارٹ فیل سے ہی بتا رہے ہیں ہم پریوار کے لوگ آپ کا نام سر یہ ایسا ہی پر بھی انکو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس حالانکہ یہ موقع پر پہنچ گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شب وہن کو بھی موقع پر بلالیا جاتا ہے لیکن بتایا ہی جا رہا ہے کہ ہارٹ فیل سے ہو سکتا ہے موت ہوئی ہے کیونکہ کسی طرح کا کوئی چوٹ کا نشان نہیں ہے ایسا نہیں ہے کی ایکسیڈنٹ ہوا ہو کوئی ٹکر مار کر بھاگا ہو لیکن امید یہی جائر کی جا رہی ہے کہ اچانک تبیت بگڑی اور سائیکل سائیڈ میں کھڑی کر کر ان کی موت ہو جاتی ہے اس میں ان کے شب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پریوار کے لوگ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بہت ہی دکھا داسا ہے جسمیر نام ہے جو بڑوتا گاؤں کے رہنے والے بتائے جا رہے ہیں سوچنا ملی تھی کہ کرنال کے بجیدہ روڈ کے پاس جو ہے ریلوے لائن کے پاس ایک بجرگ وقتی کا شب ملتا ہے بجرگ وقتی کا شب ملتا ہے حالانکہ یہ کسی طرح کا کوئی چوٹ کا نشان نہیں ہے سوچنا ملتا ہی ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں شب وہان کو بھی موقع پر بلالیا گیا تھا پولیس بھی موقع پر پہنچ چکی ہے لیکن دیکھنے سے ایسا ہی پرتیت ہو رہا ہے کہ شاید ہارٹ فیل یا ہارٹ اٹیک آنے سے موت ہوئی ہے کیونکہ کسی نے کوئی چوٹ کا نشان نہیں دیکھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں پریوار کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں بوڈی کو اپنے گھر ہی لے جانا چاہتے ہیں سوچنا ملتا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم موقع پر پہنچ چیتی وہ بھی ہاں پر موجود ہے بڑوتا گاؤں کے رہنے والے ہیں سر کیا کچھ جانکاری آپ کو ملی تھی کہاں پر یہ ایک بجرگ وقتی ہے ان کی بوڈی ملی ہے اس کا میسی جائدہ ہمارے پاس یہ ڈیڈ بوڈی بوڈی ہے تو موقع پہ آگئے یہاں پہ اٹیک ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائل ایک سو بارہ کی ٹیم موقع پر پہنچ جاتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں بوڈی کو اس سمیں پریوار کے لوگ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں بڑوتا کا رہنے والا یہ وقتی بتائے جا رہے ہیں جن کا نام جسمیر ہے اس سمیں لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں آج پڑوس کے لوگوں نے دیکھا اس سمیں چار دن پہلے بھی کیا بتا رہے ہیں یہ کچھ لوگ اٹیک ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ چار دن پہلے بھی ہاں سے جب جا رہے تھے تو اچانک بہوش ہو کر گر گئے تھے اگر اس سمیں ایک چیک اپ کرا لیا جاتا تو شاید کہیں نہ کہیں تکلیف کا پتہ جرور چل جاتا کہ بی پی بغیرہ رہتا ہے یا کیا کچھ تکلیف ہے لیکن پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں حالانکہ پریوار کے لوگ لے گئے ہوں گے اسپیٹل لیکن آج بہت دکھت سمچار کس طرح سے جسمیر جو بڑوتا گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کی دکھت موت ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے پیتا کے شب کو اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں پولیس موقع پر پہنچی تھی کیونکہ جانکاری ملی تھی کہ کوئی اگیات بجرگ وقتی ہے ان کا سڑک کنارے ایک شب ملتا ہے لیکن جب موقع پر پہنچے تو دیکھا ان کی سائیکل سائیڈ میں پڑی تھی اور ہو سکتا ہے کہ ہارٹ فیل ہونے سے ان کی موت ہوئی ہے کیونکہ چار سے پانچ دن پہلے بھی ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی جو ٹیم ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے پریوار والے شب کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں اور کیا کچھ جانکاری ملی ہے کہ تبیت خراب تھی ہنجی سر یہ یہ ہی بتا رہے ہیں کئی دنوں سے یہ اپنا بیمار چل رہا تھا جس کی تبیت خراب چل رہی تھی جو ان کو اندیسہ ہے اسی بیماری کے کارنی آج اس کی ڈیٹ ہوئی ہے آپ کو کیا جانکاری ملی تھی کہاں بوڑی ملی ہے یہ ہمارے پاس تو کنٹرول روم سے پھون آیا تھا کہ اپنو فٹک کے پاس ڈیٹ بوڑی پڑی ہے موقع پہ پہنچے پہ چاہن ہوئی ہاں موقع پہ آنے سے پہلے ان کے وارسان آگئی تھے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اب بوڑی کو پریوار کے لوگ اپنے ساتھ لے جا چکے ہیں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ رہے تھے کارنال کے آپ دیکھ سکتے ہیں مدوبان تھانا سے جو پولیس کی ٹیم ہے وہ موقع پہ پہنچے ہوئی ہے سامنے ہی ریلوے فٹک آپ کو نجار آ رہا ہوگا جہاں پر یہ دکھت حادثہ ہوتا ہے اس سمیں سائیکل بھی ان کی ہاں پر پڑی تھی اس کو بھی پریوار کے لوگ اس سمیں ہاں سے لے جا چکے ہیں ہماری آپ لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں اور اگر کبھی بھی کسی طرح سے ایسے کوئی بجرگ ویکتی کو آپ پڑا ہوا دیکھ رہے ہیں ان کی طبیعت بھی کٹ جاتی ہے تو ترنت سب سے پہلے ان کو ہسپیٹل لے جانا چاہیے تاکہ سمیں رہتے ہیں ان کا علاج جرور کرایا جا سکے ہماری آپ لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں